میں تو اشرف علی تھانوی کو صرف مسلمان نہیں بہت بڑا بزرگ مانتا ہوں بلکل آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی اشرف علی رسول اللہ کلمہ کو چاہے سمجھتا ہے اس کو پڑھوانے کو چاہے سمجھتا ہے تو وہ ڈنکے کی چوٹ بے کافر ہیں بلکل تو انجینر علی مرزا کو چاہیے مجھ پہ کفر کا فتوہ لگائیے بکواس مت کرے ڈرامے بازی چھوڑ دے اور اشرف علی تھانوی بھی کیا تھے اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے انسان مسلمان رہتا ہے بھئی مجھے تو کافر کہنے کی ضرورت نہیں آلہ حضرت پہلی کافر کہا چکے میں کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کافر نہیں ہے کہ نہیں جی میں کسی کو کافر نہیں مانتا کیوں نہیں مانتے آپ کے دعوے میں تضاد ہے پھر بھئی آپ ان الفاظ کے ساتھ اشرف علی تھانوی صاحب کا دفاع کریں ہم آپ کو پیش کی کافر کہہ دیں گے آپ بولو یار کلمہ پڑھا ہے تو کافر ہیں وہ مفتی صاحب مر سے فتوہ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے جو تایابو ہیں کافر کہہ چکے میں اور مفتی مونی قربان صاحب نے یہ ان کی بات کورٹ کی اپنے فتوے کہتے ہیں تو آپ اگر اس تعویل کو نہیں مانتے تو پھر آپ بولو وہ بھی کافر اشرف علی تھانوی بھی کافر پھر اور جو ان کو بزل مانے وہ بھی کیا ہیں کافر ہیں اس کو پڑھوانے کو جائز سمجھتا ہے تو وہ ٹنکے کی چوٹ پہ کافر ہیں بلکل تو اس کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی اسے کافر ڈکلیر کیا جائے گا میں بانگے دھول کہتا ہوں کہ کافر تھا جو اس کو مسلمان مانے وہ بھی کیا ہے کافر ہے اس سے نکاح بھی جائز نہیں ہے اس کے پیشے نماز بھی حرام اور جائز ہے مفتی صاحب مرسے فتوہ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے جو تایابو ہیں یعنی آلہ حضرت بریلوی صاحب کیونکہ ابو تو آپ کے اس لیے تھانوی صاحب ہیں تو وہ ان سے بڑے تھے جو آپ کے تایابو ہیں وہ کافر کہنے چکے میں ہیں اور مفتی مونی برابان صاحب نے یہ ان کی بات کوٹ کی اپنے فتوے کے بلکل آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی اشرف علی رسول اللہ کلمہ کو چائز سمجھتا ہے یا چشتی رسول اللہ کلمہ کو چائز سمجھتا ہے اس کو پڑھوانے کو چائز سمجھتا ہے تو وہ ٹنکے کی چوٹ میں کافر ہیں بلکل چاہے کوئی آج کا مسلمان ہو چاہے چودہ سو سال پہلے کا مسلمان ہو رسول اللہ کے سوا اگر کوئی شخص کسی اور کا کلمہ پڑھتا ہے نبی الاسلام کی خدم انبوت کے پر ڈاکہ مارتا ہے چاہے وہ غلام اکرد یعنی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال یا تھانوی دجال ہم اسے کافر نہیں سمجھتے ہیں تو فتوے کے لیے وہ پوری شرائط ہونا ضروری ہے تو میں نے وہ شرائط پہلے سامنے رکھ دی کہ آج وہ کراچی کے مفتی صاحب کیا ہے کہ چشتی رسول اللہ کلمہ نوانا صحیح ہے تھانوی رسول اللہ کلمہ نوانا صحیح ہے تو میں اس کلپ کا بھی انتظار نہیں کرتا میں آپ کو پیشکی کافر کہہ دے لو ساموک جن کو بڑا شوق ہے نا کہ جینر صاحب کافر کیوں نہیں کہتے بلکل آپ کہیں ہم آپ کو کافر کہیں گے لیکن جب آپ ادھر ادھر بھاگیں گے تعویلات کریں گے اپنی باطل کہنی ہو بزرگوں نے تو یوں کہا ہی نہیں تھا یہ تو کتابیں بدل گئی ہیں ان کے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا جب اس طرح اوٹ پٹانگ چیزیں آپ کرتے ہیں تو فتوے سے بچتے ہیں چڑھیں بڑھو اور سیدھے سیدھے آگے بات کرو تو ہم سے سیدھے سیدھے کفر کا فتوہ لے لو بلکل ہمیں کوئی آر نہیں ہے اور جس طریقے سے غامدی صاحب اس معاملے میں قادیانیوں کے کفر کو مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں تقفیر نہیں کرتا لیکن کفر کو کفر مانتا ہوں اس طریقے سے وہ صوفیاء کے کفر کو بھی کفر مانتے ہیں لیکن تقفیر نہیں کرتے تو اصول تو غامدی صاحب نے ایک رکھا ہے ان سے تو بہتر ہے غامدی صاحب جبکہ میرا اصول وہی ہے جو امت نے اجماع کے ذریعے accept کیا ہے کہ جو کافر ہے ہم اسے کافر کہیں گے بلکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور وہ کافر اگر غلامت قادیانی دجال کا کو ماننے والا اسے پیغمبر ڈکلیر کر رہا ہے اسے بھی ہم کافر کہیں گے یا کوئی چیستی رسول اللہ کلبے کو یا شریفتانوی رسول اللہ کو یا شبلی رسول اللہ کو یا محابیہ رسول اللہ کو درست سمجھتے ہیں ان قلمات کو تو ہم ان کو بھی کافر سمجھتے ہیں بلکل اور اگر ہم انہیں کافر نہ کہیں تو ہم خود کافر ہو جائیں گے بھائی یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے بلکل کلیر کٹ ہے مفتی صاحب کو بڑا شوق ہے کہ جیو جینی صاحب مجھے کافر کہیں اور کافر کہیں مفتی صاحب آپ ہمت کریں نا آپ کہیں کہ شریفتانوی صاحب نے جو چیستی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تو اگر کوئی شخص سمجھے نام کا کلمہ پڑھائے اس کا دفاع کرنا بلکل درست ہے دفاعی کرنا چاہیے تو جناب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پیش کیا آپ کو کافر کہتے تھا آپ جورت پیدا کریں نا ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہیں آپ کو کرنے دے گے اپنے بڑوں کو لانچ کرو بھائی یہ آپ سے بات پڑ چکی ہے ایک نے اپنا بڑا لانچ کیا ڈاٹر تیل قادری صاحب کو تو دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوئی ہے کتنے بڑے بڑے بلنڈرز ان کے میں نے ہائیلائٹ کی ہیں تو تل قادری کے مقابلے پہ مفتی مبی بن امان صاحب ساجد میر صاحب اور تکی عثمانی صاحب تو شاید کوئی نہیں ہے جتنی لمبی زبان اس کی ہے جتنا اس کے پاس نولیج ہے لیورسی فائیڈ لیکن وہ دیکھ لیں جب بولا ہے تو بلنڈر کر گیا پکڑا گیا میں تو بڑے ارسل سے انتظار میں تھا تو ان کو بھی لانچ کرو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگی میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے جس طرح جسوریہ نے نیٹی سکس کے ورڈ کپ میں نہ امروز کو چھوڑا تھا نہ وسیب اکرم کو چھوڑا تھا کوئی بولنڈر نہیں بچا اسے سب بونڈری سے باہر جارے سے چکے ادھر اللہ کے نبی کا مجاہد اللہ کے وضل سے خطبہ ربوت کا مجاہد بیٹھا ہوئے کوئی نہیں بچے گا جس جس کو شوہ کہنا ہے کوئی بڑا ہے اسے لانچ کریں اسے ویڈیو کلیپ بنوائے اور اس طریقے سے بے زدی کروا لے جسنا ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے اپنی کروائی ہے یہ دھوکے دینے بند کریں امت کو بلکل قرآن و سنت کے منجل کے اوپر آ جائے اسنا کی تماش بھی نہیں ہے چھوڑ دیں تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ قرآن و سنت کی روح سے جن کی کفر کی جورسٹکشن غامدی صاحب ہم سے طلب کر رہے ہیں تو غامدی صاحب پہلے ان کا اسلام تو ثابت کریں ہم تو ایسے لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے جو رسول اللہ کے بعد علی اللہ کہیں یا رسول اللہ کے بعد غلامت قادیانی دجال کو پہ ہمبر مانیں یا چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کو جائز سمجھیں ہم تو انہیں مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں تقویر تو ہم بات پہ کریں گے وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تو غامدی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کوئی کفر بھی کرتا رہے میرے پاس جورسڈکشن نہیں ہے اسے کافر کہنے ہی یہ تو غامدی صاحب دلیل لے کے ہیں تو جو ان کا جواب ہوگا وہ ہمارا جواب ہوگا ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا شخص اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا یہ ذہن میں رکھئے گا خیف جب سے کہتا ہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں رسول کو مانتا ہوں قرآن کو مانتا ہوں سارے پیڑنوں کو مانتا ہوں لیکن میں آخرت کے دن کو نہیں مانتا لہذا مجھ سے صرف علمی اختلاف رکھیں میری تقویر میں کریں کیوں بھئی تو قرآن کو مانی نہیں رہا قرآن کا تو بنیاد یہ کی دے ہیں عقید ہے آخرت یہ بنیاد یہ خائد ہے بخاری مسلم حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہیں سب سے پہلے گوائی دینا اللہ کی اور اس کے رسول کی دوسری چیز نماز قائم کرنا تیسری زکاة چوتھا اللہ کے کھر کا حج اگر استطاعت ہو اور پانچ بھی چیز رمضان کے روز ہے اب ایک شیز کہتا ہے جی میں ان پانچ میں سے پہلی چیز کو تو مانتا ہوں میں نماز کی فرضیت کو نہیں مانتا تو مجھ سے علمی اختلاف کریں اور اپنی جورسڈکشن ثابت کریں کہ میں کافر ہوں کے نہیں بھئی نبیل اسلام کہہ چکے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے پر ہے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرو گے کافر ہو جو گے تم اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے ہو کافر ہو اب رہا معاملہ ان کفریات کا جو کفر دونل کفر ہیں ہاں ان کے معاملات بلکل ڈیفرنٹ ہیں جس طرح خوارج صحابہ اکرام کو کافر کہتے تھے تو صحابہ اکرام نے انہیں کافر نہیں کہا وہ کافلے پہ کیوں خوارج نے نا تو رسول اللہ کی حضب نبوت کا انکار کیا نا انہوں نے دوحید کا انکار کیا نا انہوں نے عقید آخرت کا انکار کیا انہوں نے ایک پولٹیکل افتراف کیا صحابہ اکرام کے ساتھ اگرچہ بخاری مسلم میں حدیث ہیں تھی کہ خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے آر پار ہو جاتا ہے اور اس پر خون کا کوئی دھبا بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے موجود مولا علی علیہ السلام نے ان پر کفر کا فضلان نہیں لگایا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مخلوق کے بہترین لوگ جو ہیں وہ خوارج کو قتل کریں گے اور ابو سید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم نہرمان کے مقام پر ہم نے مولا علی کے ساتھ مل کے خوارج کے خلاف قتال کیا تھا لیکن مولا علی نے انہیں کافر نہیں کہا صنف ابن عبی شعبہ موجود ہے مولا علی سے پوچھا گیا یہ کافر ان کا نہیں یہ اپنے زوم میں کفر اس سے تو بھاگیا ہے انہوں نے میرے بارے میں گمان کہا میں کافر ہوگیا ہو تو یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں پوچھا کہ ان کا مرافق تو بڑی چھوٹی نمازیں پڑتے ہیں یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑتے ہیں پھر پوچھا کہ جب کافر بھی نہیں مرافق بھی نہیں تو پھر تیسی جی تو مسلمان ہی بچتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ ایک جماعت تھی جنہوں نے ہم سے بغاوت کیے یعنی مسلمان ہیں لیکن بغاوت کر یہ ہے پورٹیکل اختلاف تو اس طرح کا جو کفر ہوتا ہے اس کا معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کفر اس کی طرف لوٹتا ہے یہ وہاں کفر نہیں ہے جو قادیانی دجال کو نبی ماننے والا کفر یا علی اللہ کہنے والا کفر یا چیستی رسول اللہ والا کفر یہ کفر دونل کفر ہیں اس میں چانسل ہوتے ہیں کہ کسی کو غلطی لگ جائے اب یہ میں پیوڑ لی علم القلام کی عقیدے کی بیسیں کر رہا ہوں اور عام فہم انداز میں لوگ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس طرح نہیں جو کفر ہوتے ہیں اس میں دیکھا جائے گا کفر لٹاتے وقت کہ جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے یا اسے تاویل کی غلطی لگ گئی ہے یا وہ چاند بوچ کے کہہ رہا ہے اگر اسے تاویل کی غلطی لگی ہوئی ہے تو پھر اس کے کفر کا ممنہ اللہ کے سپورت ہے اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے جس طرح خوارج کو تاویل کی غلطی لگی تھی وہ سعب اکرام کو کافر کہتے تھے سعب اکرام نے تو خوارج کو کافر نہیں کہا اور اسی پہ میں نے یہ بات کی تھی جو باز جو بند نے بابیوں نے برنیلیوں نے میرے کلپ دو مختلف چلائیں دونوں باتیں درست تھیں ان کو تو پتا ہے چالبوچ کے دون امری کرتے ہیں کہ جینی صاحب نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اس عبیت کا جو انکار کرے جو ان کو مومنہ مانے وہ کافر ہیں اور پھر جینی صاحب دوسری ویڈیو میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو کافر بھی کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا جی دونوں باتیں درست ہیں اگر میں حضرت ابو بکر کو کافر کہوں تو حضرت ابو بکر تو بہت بڑے ہیں آج کے بھی کسی مسلمان کو میں کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا جبکہ ملے پتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں